بات کریں گے وزرعظم شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب حالات کو بدلنا ہوگا اور ملک کو مشکلات سے نکالنا ہوگا مہگائے کی شرعہ میں کمی بھی ہوئی ہے اور انہیں ساتھ سے یہ بھی کہا کہ ذریعہ اجناس کی برامدات میں بھی اصافہ ہوا ہے عزیز صاحب آپ کی طرف آؤں گی جس طرح سے سب اچھے کی ریپورٹ جس طرح سے دی جا رہی ہے آپ کو بھی کیا لگتا ہے کہ مصبت معاشی اشاری عوام کے لیے ریلیف کا باعث کب بنیں گے دیکھیں گزشتہ چند گھنٹوں میں آٹھ ایسی پوزیٹیو ڈیولپمنٹ سے نظر آئی ہیں اور یقینا یہ عوام پہ اس کا امپیکٹ پی آ بھی رہا ہے لیکن جتنے مشکل حالات مشکل حالات ہماری عوام نے فیس کیے ہیں اور جس طرح سے یہ گزارہ کیا ہے یہ واقعی بہت مشکل تھا لیکن ایک قوم کی طرح سب نے اس کو فیس کیا اور اس کے بعد اب اچھی چیزیں گزشتہ چند گھنٹوں میں کون سی آٹھ چیز ہیں مختصر میں بتا دیتا ہوں مثال کے طور پر تین سال بعد جو مہنگائی سنگل ڈیجٹ میں آئی اور کل کے اداد و شمار تھے کے دو مہینے میں یہ مہنگائی مسلسل کم ہو رہی ہے اچھا دوسرا جو کل مونیٹری پالیسی آئی اس میں شرائع سود جو ہے یہ سترہ اچاریہ پانچ فیصد مقرر کر دی گئی اور یہ مونیٹری پالیسی جو آئی ہے اس میں مہنگائی کا کم ہونا ایک بڑی ریزن ہے جس کا امپیکٹ آیا ہے پھر ذر مبادلہ کے جو زخائر ہیں یہ چھ ستمبر تک کا جو اداد و شمار آئے ہیں اس میں یہ ان میں اضافہ ہوا ہے اور یہ بڑھ کے چودہ اشاریہ سات ناؤ ارب ڈالرز تک پہنچ گئے ہیں یہ پوزیٹو ڈیولپمنٹ ہے یعنی ڈالر جو ہے یہ بغیر انجیکٹ کیے ایک تو سٹیبل تھا لیکن اس میں کئی پیسے اس میں چند پیسے اس میں کمی بھی ہوئی ہے انہی چند گھنٹوں میں سٹاک مارکٹ کا رجحان دیکھیں اس کے علاوہ جو سب سے بڑی خبر آئی ہے جو کہا جا رہا تھا جی کہ ایگزیکٹیو بورڈ کی تاریخ آگئی پاکستان کا نام نہیں ہے آئی ایم ایف کی جانب سے گرین سگنل دے دیا گیا ہے جو معیشت کے لیے بڑی خوشحبری ہے لیکن ہمیں اس طرح یہ آئی ایم ایف پہ تو نہیں بیٹھے رہنا ایک طویل مدتی پالیسیز یقیناً بنانی ہے اور اس میں ساری صورتحال میں عسکری قیادت کا کردار بہت اہم ہے ان کی جو پالیسی ہیں ان کا بڑا پوزیٹیو ایمپیکٹ جو آیا ہے لیکن جو خبر دیتا چلا لوگا اپنے ناظرین کو کہ جو پیٹرول کی قیمت ہے پیٹرول کی قیمت میں بھی اب کمی ہونے جاری ہے اور بڑی کمی ذرائع نے بتایا ہونے جاری ہے تیرہ روپے تک کی ورکنگ جو ہے وہ کر لی گئی ہے لیکن دیکھنا ہوگا کہ جو آئی ایم ایف کی کنڈیشنز ہیں اور جو ٹیکسز کا لیوی کا جو معاملہ ہے اور اس کے بعد کتنا ریلیف جو ہے وہ عوام کو منتقل کرنا ہے لیکن اس طفح جو پیٹرول کی قیمت میں جو کمی ہے وہ بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ خاطر خواہ کمی ہونے جاری ہے پھر دوسرے ایک اور خوشحبری عالمی سطح پہ بھی ہے کہ جو تیل کی قیمتیں اور غزائی اجناس کی جو قیمتیں ہیں اس میں کمی آ رہی ہے اس کا ایمپیکٹ یقینا پاکستان کے اوپر آئے گا اس کی معیشت پہ آئے گا مہنگائی کے اوپر آئے گا تو ایسا معلوم ہوتا ہے اگر انرجی کرائسز پہ حکومت کابو پانے میں کردار ادا کر لے جو انہوں نے ٹاسک فورس بنائی ہے آئے پی پیز کا ساتھ معاملات سیٹل ہوتے ہیں اس میں ٹائم لگے گا اس وقت انرجی کا بہران ایک بڑا بہران ہے عوام اسے سفر کر رہے ہیں لیکن یہ آٹھ خوشحبریاں اس وقت ایک مایوسی کے ماحول میں اور ایک ایسے وقت میں جب ہر روز کا جاتا تھا پاکستان ڈیفارڈ خدا نہ آستہ کر جائے گا ایسے میں یہ ہم اپنے ناظرین کو بتا رہے ہیں کہ صورتحال اتنی بری بھی نہیں تھی ایک انسرٹینٹی ضرور ہے اس میں ہمارے سیاستدانوں کا کردار ضرور ہے لیکن اس میں کچھ پوزیٹیو ڈیولپمنٹس بھی ہیں ٹھیک ہے ہمارے سیاستدانوں کا بھی کردار تھا